میں میسیس ریکہ اپنے یوٹیوب چینل کو ویڈیز میسیس ریکہ میں آپ کو بہت بہت سوگت کرتی ہوں آپ لوگ میرے چینل کو ادھک سے ادھک سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا تو آج ہم لوگ اپنے کچن میں بناتے ہیں گہوں کا اپما کیسے بناتا ہے چلیے چلتے ہیں اپنے کچن میں بہت ہی ہلی بریک فاسٹ ہے اور وہاں چلدی یہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ہم نے گہوں لیا ہے گہوں کا جو دلیا ہوتا ہے یہ وہ ہے اس سے ہم بنایں گے آج اپما ہم نے گہوں کا دلیا لیا ہے پہلے ہمیں اس کو واش کر لیتے ہیں اچھے سے اس کو دو پانی سے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے دو پانی میں ہم اس میں ویجیٹریلز ڈالیں گے یہ گرین پیس لیا ہے ہم نے یہ نیوٹریلا ہے اس کو ہم نے پانی میں تھوڑے سوک کر دیا تھا گرین چیلی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لیجیگا تھوڑے پانیر کے پیسز ہیں کیوٹس کٹ ہوں کیے ہم نے اور یہ شملا مرچ پتلی پتلی سلسز میں کٹ کی ہوئی ہے اور یہ انین اس کے ہم نے لچھے کٹ لیا ہے ایک انین اس کے پتلی پتلی لچھے کٹ لیا ہے اور یہ ٹرمریک پاورڈر ہے سب سے پہلے ہم تھری ٹیبل سپون آئل لیں گے ہم نے مسٹرڈ آئل لیا ہے آپ کو بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ھاک ٹی سپون جیرہ آئل گرم ہونے پر ہی جیرہ ڈالی یہ ساری سبجیاں ڈالیں گے ہم پہلے ہم نے گرین چیلی اس میں ڈالی ہے تھوڑی سی گرین چیلی چھٹکنے لگے تب اس میں آنینز ایڈ کریں گے ہم آنینز کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے پانیر ہم ساری سبجیاں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کرتے رہیں گے یہ نیوٹریلا ہے اس کو ہم نے پانی میں پہلے سوپ کر لیا تھا تھوڑے سے یہ سپنج ہو گیا ہے تھوڑا سا پانیر اور نیوٹریلا تھوڑا سا فرائی ہو جائے اچھے سے اور یہ گرین پیس یہ فروزن گرین پیس دیئے ہم نے آپ سیزن ہوتا سیزنل ڈالی ہے اور ترمریک پاڈرین سب کو ڈال کر کے تھوڑی سی سبجیوں کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو اسی سوفٹ ہو جائے سبجیاں ہماری اور ساتھ میں فرائی بھی ہو جائے لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں سبجیاں ہلکے سے فرائی بھی ہو گئی ہیں اور سوفٹ بھی ہو گئی ہیں اس کو لو فلیم پہ ہی بنائیے گا دیکھیں پیس ہمارے چیک کر لیجئے کہ پیس ہمارے گل گائیں کی نہیں تھوڑے سے پیس اور سوفٹ ہو جائے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو پھر لڈ لگا دیا تھا اب دیکھیں مٹا پوری طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم یہ شیملا میرچ اس میں ایڈ کریں گے پہلے شیملا میرچ نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اس سے پھر اس کا کرنچی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور اوپر سے ہم نے ون انچ بٹر کا ٹکڑا ڈالا ہے بٹر ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اور یہ دلیا گیوں کا جو ہم نے پہلے سے ہی واش کر کے رکھا تھا تھوڑے سے پھول بھی گیا ہے جو پانی تھا اس میں اس نے ابزور کر لیا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈال کر کے ایڈ کریں گے اور فلیم کو میڈیا رکھیں گے دیکھیں کتنا کلر فول اچھا لگ رہا ہے جھٹ پر بننے والا یہ بریک فرسٹ ہے آپ اس کو ٹیفن میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں ہلکا سا دلیا پہلے فرائی ہو جائے تب اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے گورڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ اگر تھوڑا سا تیکھا پن ڈال چاہتے ہوں تو لائک کرتے ہوں تو اس میں آپ تھوڑا سا ریڈ چلی پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن بچے زیادہ تیکھا پن نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے کیول گرین چلی ہم نے ڈالیا ہے اس کو دیکھیں ہلکے سے اس کو فرائی کرنا ایک دم لو فلم پہ دیکھیں اب یہ نیچے کڑھائی کی پیندی میں لگ رہا ہے جب فرائی ہو جائے ہلکا سا تب اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے ہم نے اس میں ایک کپ آپ نے دلیا لیا تھا تو ٹو اینڈ آہاف کپ اس میں پانی ایٹ کریں گے دیکھیں ہم نے ٹو اینڈ آہاف کپ اس میں پانی ایٹ کیا ہے ٹوٹل دیکھیں ہماری کیپسکم زیادہ ہم نے اس کو گھلائننگ ہے تھوڑی سی کرنچی ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے اس کو لٹ لگا دیا دیکھیں تھوڑی سی اس کو میڈیم فلیم پہ رہیں گے جس سے ہمارے دلیا اچھے سے پک جائے دیکھیں ابھی پک گئے ہیں لیکن پانی اور دلیا تھوڑا سا الگ الگ لگ رہا ہے تو ہم اس کو ہم تھوڑا سا اور لڈ لگا دیں گے تاکہ ہمارا پانی تھوڑا سا سوک جائے اس میں پائپ منٹس کے بعد دیکھیں پانی ہمارا ایبزورپ کر لیا ہے ابھی دلیا نے ابھی دلیا کو تھوڑا سا کھول کر کے ہم اس کا پانی جو بھی تھوڑا بہتا سکھا لیں گے دیکھیں ہمارا اپما بند کر کے ریڈیو کے ہے بلکل بھی کڑھائی کی تلی میں نہیں سٹ رہا ہے ایسے ہی اپما ریڈی ہونا چاہیے اب ہم اس کو سرو کرتے ہیں اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے باؤل سا گرم ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تب ہم اس کو ایک بلیٹ میں سرو کریں گے باؤل سا ٹیپ کریں گے دیکھیں کتنے اچھے سے نکل کے آگیا ہے اب اس کو ہم گارنش کر لیں گے ٹومیٹو سے سیلڈ لگا کر کے ہم اس کو گارنش کر لیں گے بہت ہی ہلڈی بریک فاسٹ ہے آپ لوگ اس کو بچوں کے ٹیپن لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی جلدی بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ہلڈی انگریڈنٹ سے بنا ہوا ہے تو آپ اس کو کھائیے اور سب کو کھلائیے سب کریئے لیکن میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولئے اوکے فرینڈ